پردیب کمار بانگڑے بج میں ایک بل ہے اسے بھی دمائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں بھارتی فلم کے مشہور ابھینیتہ سوری بابو سوری بابو تیلگو سینیما سے جڑے گایک اور پرسد ابھینیتہ تھے سوری بابو کو پیار سے کانجو کتھم کہا جاتا تھا وہ ایک سو اسٹھاپت منچ ابھینیتہ بھی تھے اپنی الگ بولڈ آواز کے لیے جانے جانے والے پی سوری بابو تیلگو سینیما کی شروعاتی اسٹھاپت ابھینیتہوں میں سے ایک تھے ان کے پاس ایک ناٹک منڈلی بال کشن ناٹک سماجم بھی تھی ان کی بطنی راجشوری بھی ایک تھیٹر کلاکار اور گائکہ تھی اور انہوں نے ان کے نام پر ایک ناٹک کمپنی کی استحاپنا کی تھی انہوں نے 1961 میں مہاکوی کالی داسو جیسے کچھ فلموں کا نرمان بھی کیا سوری بابو جنہیں پی سوری بابو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پی سوری بابو کا جنم 22 فروری 1915 کو بوملور آندھا پردیش میں ہوا تھا انہوں نے کم عمر میں ہی اپنے چاچا سے سنگیت سکھا اور تھیٹر سے جڑ گئے تھیٹر کے پرتی اس آکرشن نے انہیں اپنے گھر سے بھاگ کر گڑوال پہنچنے کے لئے پریریت کیا جہاں انہوں نے ایک منچ ابھی نیتہ کے روپ میں چرٹر بھومکائیں نیواتے ہوئے اپنے کیریئر کی شروعات کی بعد میں وہ دنتو ونکٹ کرشنیہ کے سوامت والی گھٹور کی بالمیتر صفحہ میں شامل ہو گئے جہاں وہ ایک اچھے ابھی نیتہ کے روپ میں تیار ہوئے اور کئی سارے ناٹک کیے انہوں نے گڑی والا میں بالکرشن ناٹک سماجم نام سے اپنی خود کی ناٹک منڈلی کی ستھاپنا کی انہوں نے مہنگے سیٹو کے ساتھ بہت سارے ناٹک کھیلے لیکن یہ سارے ناٹک گیر لاپکاری ہوئے اس کے بعد وہ تینالی چلے گئے اور انیس سو چھتیس میں ستھ ناران ناٹ منڈلی میں شامل ہو گئے انیس سو چھوالیس میں انہوں نے تھیارٹر کلاکار راجشوری سے شادی کی اور ان کے نام پر ایک منڈلی کی شروعات کی بابو دوارہ نردیشت تارہ سنسکم اس منڈلی کا سب سے سفل ناٹک تھا انیس سو چھتیس میں دروپتی وست حرانم ان کی پہلی فیلم تھی اور وہ شروعاتی گائک ابھی نیتاؤں میں سے ایک تھے انہوں نے انیس سو اڑھتیس میں ساماجک ناٹک مالا پلی میں مکھ بھومی کا نبھائی جس میں ایک برامن لڑکا ایک حریجن لڑکی سے پریم کرتا ہے تارہ سنسکم انیس سو چالیس رائتو بیدہ انیس سو ننچالیس انی پرسید کرتیاں ہیں ایک تھیٹر کلاکار کے روپ میں وہ اپنے دمدار آواج کے لیے جانے جاتے تھے انہوں نے کئی پورانے کردار کو نبھایا اور انہوں نے جیونت کر دیا پی سوری بابو کا جن میں اکیس فروری انیس سو پنڈرہ کو ہوا اور ان کی مرتی ہوئی بارہ فروری انیس سو اڑھ سٹھ کو آندر پردیس بھارت میں ہوئی دوستوں ان کی کچھ پرسید فلموں کے نام انیس سو چھتیس میں آئی دروپتی وست حرانم اس میں ابھینیتہ بھی تھے اور گائک بھی تھے انیس سو سیتیس میں آئی کنک تارا اس میں وہ ابھینیتہ بھی تھے اور گائک بھی تھے انیس سو چھتیس میں آئی ملا پیلا اس میں ابھینیتہ اور گائک تھے انیس سو ننچاریس میں آئی رائتھو بیدہ اس میں ابھینیتہ اور گائک تھے انیس سو چالیس میں آئی الالو اس میں ابھینیتہ اور گائک تھے 1940 میں آئی تارہ سنسکم اس میں ابھینیتہ بھی تھے اور گائک بھی تھے 1942 میں آئی جیون مکتی اس میں ابھینیتہ بھی تھے اور گائک بھی تھے 1955 میں آئی سری کرشن طولہ بھارم اس میں ابھینیتہ تھے 1969 میں آئی کرشن لیڈالو 1960 میں آئی سری کرشن رائے بھارم اس میں ابھینیتہ اور گائک تثہ سنگیت نردشک بھی تھے جہاں دوستے اس میں وہ موسیق ڈریکٹر بھی تھے انیس سو ساٹھ میں آئی شریف وینکٹی شیور مہاتمہ اس میں ابھی نیتا اور گائک تھے انیس سو ساٹھ میں آئی مہا کبھی کالی داسو اس میں نیرماتا بھی تھے ابھی نیتا بھی تھے اور گائک بھی تھے انیس سو ساٹھ میں آئی اوشا پرنیم اس میں ابھی نیتا اور پاشور گائک تھے انیس سو باسٹھ میں آئی دکشیا گنم اس میں ابھی نیتا اور گائک تھے 1963 میں آئی سو مار برت مہاتمہ ہے دوستوں ایک بار پھر سے میں ان کے بارے میں سمچھت میں جانکاری دوں گا پی سوری بابو کا پورا نام پوولا سوری بابو 22 فروری 1915 کو بوملور گنڈی والا ٹکیو آندر پردیش میں ہوا تھا ان کی برتی ہوئی 12 فروری 1968 کو بھارت آندر پردیش میں ہوئی یہ ابینیتہ گائک اور نرماتہ تھے ان کی پتنی کا نام تھا راج راجشوری تو امید کرتا ہوں دوستوں میں نے آپ کو جو جانکاری دی وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیش کمار بھانگڑے کو اس کارکم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہنج